اسلام علیکم ویلکم تو میکو کین بیوٹی چینل تو آج میں آپ کے ساتھ چکن شامی کباب کی ریسپی شیئر کرنے والے ہوں اگر آپ میرے اس ریسپی کو پالو کرتے ہیں تو آپ کے شامی کباب کا بیوٹی نہیں ٹوٹیں گے تو چلے شروع کرتے ہوں بسم اللہ و احمد رافین یہ میں نے جو حیوان کے جی چکن لیا ہے یہ میں نے ڈال دیا ہے تو اب میں یہ دو سو گرام چنے کی دال پھیکی ہوئی میں نے تین چار کینٹے پہلے گو دیا تھا یہ میں ایڈ کر دوں گی تو اب باقی کی چیزیں بھی شامل کرتی ہوں یہ میرے پاس جو ہے ایک چمچ اور نمک ہے یہ میں ڈال دوں گی اور یہ سابت زیرہ ایک چمچ اور سابت تھنیاں ایک چمچ اور حلدی ایک چمچ میں ایڈ کر دوں گی اور یہ جو ہے میرے پاس کچھ جو ہے ایک سابت گرام مثالیں ہیں دو عدد بڑی علاچی تین عدد دارچینی اور دو عدد سبت زیرہ چھے عدد سابت لال میچ اور ایک چمچ جو ہے کالی سابت کالی میچ یہ میں نے شامل کر دی ہے تو اب میں اس میں پانی ڈالوں گی دو کپ ہم نے پانی شامل کرنا ہے صرف دو کپ بھی کافی ہے کیونکہ زیادہ پانی نہیں ڈالنا تو اب میں اس کو مکس کرتی ہوں مکس کر کے جو ہے میڈیم لیمپیس کو میں پکنے کے لیے چھوڑوں گی تو یہ میرے پاس جو ہے شامی کباب مسالہ ہے ایک بڑی جمچ میں یہ ڈال دوں گی یہ آپشنل ہے اگر آپ چاہیں تو ڈال لے یہ جو ہے میرے پاس کو حدر بیاز ہے ان کو میں کٹ لیتی ہوں یہ میں ان کو شامل کر دوں گی اب میرے پاس جو ہے ادرک لیسن میں ڈالوں گی یہ میرے پاس جو ہے تقریب جو ہے یہ میں ڈال دوں گی اب اس کو میں مکس کرتی ہوں مکس کر کے میڈیم آج پہ میں اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی یہ ہے پانی زیادہ اپنے ایڈ نہیں کرنا کیونکہ زیادہ پانی اگر وہ تو آپ کے شامی کباب اچھے لکھنے بنتے ہیں اگر آپ لیں تو آپ اس میں جو ہے دو سو پچاس گرام ڈال ایڈ کرنی ہے یہ دیکھیں پندرہ میٹ ہو گئے ہیں تو یہ جو ہے تقریباً جو ہے ہاف ڈن ہو گئے ہیں تو اب میں اس ٹائم پہ میں جو ہے نمک چک کر لیتی ہوں اگر کم ہے تو اور ڈالوں گی تو میں جو ہے نمک چک کرتی ہوں یہ مجھے کم لگ رہے تو میں آدھا چمل جو ہے اور ڈالوں گی اس میں جو ہے سالٹ ڈالوں گی کیونکہ مجھے کم لگ رہے تو یہ میں جو ہے آدھا چمل جو ہے سالٹ اور ایڈ کرتی ہوں تو اب جو ہے ہاں چیک کرتی ہوں تقریباً جو ہے دال بھی گل گئی ہے اور چکن بھی لگ رہا ہے گل گیا تو یہ دیکھیں چکن جو ہے دال گل گئی ہے اور یہ چکن بھی دیکھ لیتی ہوں کہ چکن بھی تقریباً گل گئی ہے تو اب میں اس کو جو ہے یہ دیکھیں چکن گل گئی ہے تو اب میں اس کو جو ہے آنچ کو تیز کر کے اس کا پانی جتنے بھی ہے وہ خوش کر لوں گی چکن بھی اچھی طرح گل گئی ہے اور دال بھی بلکل اچھی سی گل گئی ہے یہ دیکھیں اتنی ہی مجھے چاہیے کہ اتنی گلی ہی ہونی چاہیے دالوں تو پانی دیکھیں بلکل ڈرائ ہو گیا ہے پانی بلکل نہیں ہونا چاہیے اگر پانی صحیح ڈرائ نہیں ہوتا تو آپ کے شامی کباب ٹوٹ جاتے ہیں تو اب میں چکن کو علا کر لوں گی کیونکہ میرے پاس جو ہے بون والا چکن ہے تو اس کو میں نے بون سے علا کر لینا ہے اور دال کو علا کر لوں گی تو اس کو میں چکن کو ابھی نکال لیتی ہوں اور ان کو تھنڈا کرنے کے لیے چھوڑ دوں گی تو یہ جو ہے میں چکن کو پہلے علا کرتی ہوں اس طرح میں چکن کو سارا چکن نکال لوں گی یہ میں نے بون والی چکن لی ہے اگر آپ بون کی بخائی چکن لیتے ہیں تو آپ کو پھر دال جو ہے زیادہ شامل کرنی ہوگی تو میں نے دو سو گرام دال لی ہے تو آپ نے دو سو پچاس گرام دال ایڈ کرنے ہوگی تو اب میں اس میں جتنی بھی گرام مثالیں میں نے ایڈ کی ہیں وہ بھی میں نکال لیتی ہوں تو یہ جو ہے میں نے چکن کو بالکل علا کر لی ہے تو آپ اس کو میں جتنی بھی چکن اس کو میں بون سے علا کر لوں گی اور دال کو تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دوں گی تو یہ دیکھیں دال ٹھنڈی ہوگی ہے بہت ٹھنڈا آپ نے نہیں کرنا لیکن یہ ہے کہ ہلکی سی گرام ہونی چاہیے تو اس طرح آپ کا پیسٹ بہت اچھا بنے گا اب میں اس کو چوپر میں ڈال کے اس کو میں باریک پیس لیتی ہوں یہ میں ساری دال جو ہے چوپر میں ایڈ کرتی ہوں یہ دیکھیں میں اس کو آرام سے یہ ساری میں ڈال دیتی ہوں اور اب اس کو پیس لیتی ہوں تو یہ جو ہے اب میں اس کا اچھا سار پیسٹ بناتی ہوں تو اس طرح میں نے اس کو پیس لینے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دل پیس گئی ہے تو آپ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ اچھی سی پیسٹ گئی ہے تو یہ دیکھیں بہت اچھی سی پیسٹ گئی ہے بہت اچھا سا پیسٹ بن گئا ہے یہ دیکھیں اسی طرح ہم نے اس کا پیسٹ بنانا ہے تو اب میں چکن کو پیس لیتی ہوں تو چکن کو میں اس میں پیسوں گی کیونکہ اگر میں چوپر میں ڈال دیتی تو اس کا بھی پیسٹ بن جاتا تو یہ جو ہے ادرک کا جو ٹکڑا ہے یہ میں نکال لوں گی تو اس طرح میں نے ہاتھ سے چکن کو چھوٹا چھوٹا کر لی ہے تو اب میں اس کو ہاتھ سے پیسوں گی کیونکہ اگر اسے جو ہے اس کا پیسٹ بن جائے تو بالکل بھی شامی کباب اچھے نہیں بنتے چکن کو جو ہے اتنا زیادہ باری میں نے نہیں کرنا اتنا ہونا چاہیے کہ چکن کے ذرے کباب میں نظر آئیں تو اس طرح میں اس کو پیس لیتی ہوں یہ دیکھیں جو ہے اب میں اس کو ایک بول لے کے تو اس میں دل کا پیسٹ بنائے تو وہ نہ نکالوں گی آپ نے بلیٹ کو ہاتھ سے ساف نہیں کرنا اسی طرح چمچ کے ساتھ ساف کرنا ہے کیونکہ یہ ہاتھ پہ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے تو اب میں اس کو اچھے طرح اس کو ساف کر لی ہے تو اب میں جتنے بھی یہ دال کا پیسٹ ہے وہ بھی میں اس بول میں شامل کر لوں گی یہ میں ساتھ دیکھیں بہت اچھا پیسٹ بننا ہے اتنا ہی پیسٹ چاہیے ہمیں اتنی جو ہے اس کی کنسسٹنسی ہونی چاہیے اب میں اس میں جو میں نے ہاتھ سے کھٹا ہے چکن کو تو وہ میں ایڈ کر دوں گی تو یہ دیکھیں اس طرح چکن کو ہونا چاہیے بہت باریک چکن ہم نے نہیں کرنا تو یہ میرے پاس جو ہے تین عدد میں نے ہر ایمیج چلی ہے ان کو میں نے چوب کر لی گیا ہے یہ میں شامل کر لوں گی اب میں میرے پاس جو ہے باریک میں نے دھنیا کا کٹ لی ہے سبس دھنیا تو یہ میں ڈال دوں گی اور اس کو مکس کرتی ہوں اس کو میں ہاتھ کے ساتھ اچھی طرح مکس کر لوں گی اور پھر اس کے کباب بناتی ہوں تو یہ دیکھیں اتنا جو ہے اس میں ہمارا جو مکسچر ہے اس میں اتنا مکسچر ہے کہ اس کے بہت ایزی سے ایزی طریقے سے کباب بن جائیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح آپ نے اس کو دبا کے پہلے جو ہے اس کا بول بنا لینا ہے پھر اس کے بعد اس کو آپ نے ہاتھ سے پریس کرنا ہے پریس کر کے ہاتھ کے ساتھ بہت ہی ایزی سے ایزی طریقے سے جو ہے کباب تیار ہو جائیں گے تو اسی طرح میں سارے کباب بنا لیتی ہوں اس کے بعد آپ سے ملتی ہوں یہ دیکھیں میں نے سارے کباب بنا لیئے تو قریبا یہ چھتیس تائیس عدد میرے پاس شامل کباب تیار ہیں تو اب میں یہ جو ہے ابھی فرائی کر لوں گی اور یہ جو ہے یہ دیکھیں کتنے اچھے بنے ہیں بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گے تو اب میں جو ہے دو عدد انڈے لے کے ان کو میں اچھے طرح پھینڈ لیتی ہوں اور یہ جو ہے اس میں میں ایک جو ہے چمچ پانی ڈال دوں گی تو اس طرح جو ہے کباب کی کوٹنگ بہت اچھ ہوتی ہے تو یہ جو ہے میں کباب جو ہے میں ان کو فریز کر دوں گی تو اس پہ میں ریپنگ شیپ لگا کے اس کو میں فریز کر دوں گی تو آپ اس طرح ان کو فریز کر سکتے ہیں آپ ایک مہینے کیلئے ان کو ریج میں رکھ سکتے ہیں تو چلے فرائی کرتے ہیں اب باقی کے کباب تو یہ میں آدھا کپ جو ہے آئل ڈال دوں گی کیونکہ میں نے شیلو فرائی کرنا ہے ڈیپ فرائی نہیں کرنا تو ساری چیزیں جو ہے اس میں پکی نہیں ہیں تو آدھا کپ میں نے آئل ڈال دیا ہے اس کو میں گرم کرتی ہوں آنچ کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے میڈیم آنچ آپ نے رکھنی ہے کیونکہ زیادہ اگر آپ نے فل کی تو یہ جل جائیں گے ہم نے ہلکا سا اس کو ان کو کلر دینا ہے تو اب میں جو ہے اس کو آئل کو گرم کرتی ہوں تو اب میں جو ہے کباب کو انڈے میں ڈپ کر کے فرائی کر لیتی ہوں تو اب میں ایک ایک جو ہے کباب اٹھا کے انڈے میں ڈپ کروں گی اور اتیات سے یہ میں آئل میں ڈال دوں گی تو اب میں جو ہے باری باری اور ایک کباب کو اسے انڈے میں ڈپ کر کے آئل میں ڈال دوں گی تو شیلو فرائی میں نے کرنا ہے اور یہ آپ نے اس ٹائم آنچ کا بھی بہت خیال رکھنا ہے آپ نے میڈیم آنچ رکھنی ہے اگر تیز کریں گے تو آپ کی کباب فورا جل جائیں گے تو یہ میں ایک اور کباب ڈال دیتی ہوں اب دو منٹ کے لیے میں ان کو شیلو فرائی کرتی ہوں دیکھیں دو منٹ کے بعد یہ ان کو میں بلٹ لوں گی دوسری سائٹ پہ بھی دو منٹ کے لیے میں نے فرائی کروں گی یہ جو ہے کتنا اچھا کلر آیا ہے بہت اچھی سی فشبو بھی آ رہی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھی کباب بن رہے ہیں ان سب کو میں اب پلٹ دوں گی یہ دیکھیں کتنا پیارا کلر آ گیا ہے ایک سائٹ پہ بالکل دن ہو گئے ہیں تو دوسری سائٹ پہ بھی دو منٹ کے لیے میں پکا لیتی ہوں یہ دیکھیں دو منٹ میں دوسری سائٹ میں بلکل اچھے سے فرائی ہو گئے ہیں تو آپ ان کو سب کو نکال لیتی ہوں اور باقی کی بھی کباب میں اسی طرح فرائی کر لیتی ہوں تو یہ دیکھیں جو ہے کباب بن کے تیار ہو گئے ہیں کتنے اچھی سے بن گئے ہیں اور یہ دیکھیں بیچ میں چکن بھی نظر آ رہا ہے اور چلے چیک کرتی ہوں کیسے بنے ہیں ٹیسٹ کر لیتی ہوں کہ آپ کو بتاتی ہوں کہ ان کا ٹیسٹ کیسا ہے یہ ماشاءاللہ بہت ہی ٹیسٹی بنے ہیں آپ بھی بنائیں اور مجھے کومنٹس کر کے بتائیں کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی؟ اسی کے ساتھ اب اجازت چاہتی ہوں ویڈیو اللہ حافظ